اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجوات کیا ہوتی ہے وجوات یہ ہوتی ہے کہ جو بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے جب انسان بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہونے کے باوجود وہ بالغ ہونے کے بعد وہ لڑکوں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے یا لڑکیوں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے یا بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ ہاتھ کا استعمال ہے جو مشزنی کرتے ہیں جو لوگ مشزنی شروع کرتے ہیں جو لوگ اپنے ہاتھ سے اپنی تباہی کرتے ہیں وہ بعد میں بہت پچتاتے ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اس کا نقصانات کیا ہے اور اس سے بچنا کیسے چاہیے اور اس کا علاج کیا ہے اس کا نقصانات سب سے پہلے ہی ہوتا ہے کہ جو بچہ جب موبائل میں گستا ہے انٹرنیٹ میں گستا ہے جب وہ فہاشی فلموں کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کا ذہن ہر ٹیم شہوت کا رہتا ہے شہوت اس پر حاوی ہو جاتی ہے شہوت جب حاوی ہوتی ہے تو پھر وہ مجھ ذنی کرتا ہے اور مجھ ذنی اتنا گندہ عمل ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے رنگیں اتنی زیادہ کمزور ہوتی ہیں ہاتھ کے استعمال سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے نفس کو نفس جو رنگیں نفس میں ہوتی ہیں رنگیں ہوتی ہیں نفس میں ہڈی نہیں ہوتی یہ یاد رکھئے گا اور نفس کی گروت بھی ہوتی ہے اگر آپ صحیح طریقے سے ایکسرسائز اس کی آئیز یوز کرتے ہیں اس طریقے سے اس کو استعمال کریں گے تو نفس لمبا بھی ہوتا ہے اور موٹا بھی ہوتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں خضورتی طور پر وہ چھوٹا رہ گیا خضورتی طور پر چھوٹا نہیں رہتا آپ کے ہمارے آپ کے اور جو یہ کام جب شروع کرتے ہو جب یہ ہمارے جو کام ہوتے ہیں ہمارے کام کی وجہ سے یہ چھوٹا رہتا ہے ایک دیکھیں کہ ایک گروتھ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے ہر چرح سے گروت ہوتی ہے ہائٹ میں بھی ہوتی ہے آپ کے عضو خاد بھی لمبا موٹا ہونا ہوتا ہے آپ کا جسم بھی ہیلڈی ہیلڈی ہونا ہوتا ہے پیارا ہوتا ہے پھون بن رہا ہوتا ہے تو اس time اب جب آپ دیکھیں کہ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کی گروت ہو رہے جب گروت ہوتی ہے تو وہ مجھنی شروع کرتا ہے جب مجھنی کرتا ہے تو وہ رگے وہاں رکھ جاتی ہیں ٹھیل جاتی ہیں سکر جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اس کو کتریں آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا نفس سکر جاتا ہے اس کو جاتا ہے خدا نہ خواہدہ کسی کو سزاک ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے نفس سکر جاتا ہے تو یہ بیماریوں کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے جب یہ دعائی بنا کر جب یہ آئل آپ کو بنانے کا طریقہ شکا ہوا کہ اتنا زبردست آئل ہے اور ہمارے دعا خانے پہ کافی عرصے سے چل رہے یہ کام ہے حکمت کا تو اللہ کا شکر ہے لوگوں کو فیدہ ہوا ہے ہزاروں کے ساتھ سے لوگوں نے ماشاء اللہ یوز کیا ہوا ہے اور زبردست ریزارٹ ہے جب بھی آپ یہ استعمال کریں گے آپ اپنا فیدہ خود دیکھیں گے میں نے اس کا افیس اب اللہ بتا دینا ہے کسی مسرد حکیم سے آپ نے بنوانا ہے موتدل مزاج ساتھا میں تیار کروانا ہے تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مجھ جنری چھوڑ دینی ہے مجھ جنری کرنا ہاتھ کا استعمال بہت زیادہ نقصان دے ہیں آج کال کے نوجوان اسی چکروں میں پھت گئے ہیں وہ فہاشی فلمیں دیکھنا فہاشی باتیں کرنا اور فون پہ کال پہ بات کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ڈسچارج کر دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے آج میں آپ کو آئل بتاؤں گا جو آئل بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آئل تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی اس میں سب سے پہلے آپ اکر کرا لینا ہے اکر کرا آپ نے لینا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پچاس کرام اکر کرا لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ بہر بوٹی لیں گے بہر بوٹی آپ نے پچاس کرام لے گی ہے ٹھیک ہے اس میں بعد عشق پیچا لینا ہے عشق پیچا وہ آپ نے پچاس کرام لینا ہے بیک نرگس لینا ہے آپ نے پچاس کرام اور اس میں آپ نے زافران لینا ہے ایک طولہ زافران لینا ہے ایک طولہ ٹھیک ہے ایک طولہ جب آپ آپ زافران لیں گے تو وہ اس کا کمس کم جو ہے نا اس میں جب ایڈ کریں گے تو اس کا رزارت دیکھیں گے اس کی پاور طاقت دیکھیں گے ٹھیک ہے اس میں جو ہے نا اس کے ساتھ ہمراہ جو ہے چبیلی کا آئل بھی لازمی لے رہے کیونکہ اس میں وہ پکایا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میرے پائی پوسٹ کنیز ہوتا ہے وہ آپ نے لینی ہے پچاس کرام دارچینی لینی ہے پچاس کرام اور شاہ دیمک لینی ہے پچاس کرام یہ تمام چیزیں لے کر آپ نے جب اس کو ایک پورڈر بنا لینا ہے پیس لینا ہے وہ دستے میں کم از کم آپ کا ٹائم لگ جائے گا اس کا ایک گھنٹہ بیس منٹ ایک گھنٹہ تیس منٹ ایسے رہے گا ٹھیک ہے مکمل یہ پورڈر بن جائے گا پورڈر بنے گا جیسے بلکل دھول ارتی ہے بلکل دھول ہوتی ہے جیسے کسی اڑائیں تو دھول اٹھنا شروع ہو جاتی ہے اس طرح ہو جائے گا پورڈر بن جائے گا تو اس کو آپ کے پاس آئل ہو گا چھبیڑی کا آئل اس میں ان کو پکانا ہے پکا کے اچھا گھنٹہ ہے اچھی طرح اس کو پکانا ہے اس کو مکس کرتے لینا کا آپ نے اس کو کم از کم جو ہے نا آ تیس منٹ پی resisting منٹ اس کو پکا لینا ہے ٹھیک ہے پکانے کے بعد جب اس کو اتار لینا ہے پھر اس کو چھام لینا چھام لینا ہے نیچے آئل نکل آئے گا تو آئل آپ نے ایک بوتل میں محفوظ کر لینا ہے بوتل جو ہے نا وہ آپ کی بن جائے گی کم از کم تیس ایمل کی ایک مہینے کی بوتل بنے گی پانچ کتروں کے ساتھ مالش کرنی پڑتی ہے تو یہ ایک آئل بن جائے گا یہ آئل جو ہے نا نفس کو موٹا اور لمبا کرے گا یہ آئل جو ہے نا یہ راکٹ آئل ہے راکٹ آئل ٹھیک ہے اس کا نام ہے راکٹ آئل راکٹ آئل ٹھیک ہے راکٹ تلاہ راکٹ تلاہ جو ہے یہ آپ کے نفس کو موٹا کرے گا لمبا کرے گا اور اس میں گروز پیدا کرے گا انسان کے آپری غلطکاریوں کی وجہ سے جو نفس رکھ جاتا ہے اس کو کھولے گا رکھوں کو کھولے گا اس میں آپ کی ٹائمک بڑھ جائے گی آپ کی کوہ سے باہ بڑھ جائے گی نفس بھی ٹائٹ ہو جائے گا مکمل طور پر فٹنگ ہو جائے گی اس کا دیکھیں ہم نے جو تیار کیا ہوا ہے یہ آئیل دیکھیں کہ ہمارے پاس کافی عرض سے چاہتے ہیں ہم اپنے پیشنٹ کو دیتے ہیں یوز کرواتے ہیں الحمدلہ از قدبر دست ریزارٹ ہے تو یہ دیکھیں کہ آئیل اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے یہ راکٹ تلا اس کو بولتے ہیں راکٹ تلا اس کا نام ہے راکٹ تلا ٹھیک ہے راکٹ تلا آپ جب یوز کریں گے اچھا اللہ اتلا اس کا ریزارٹ دیکھیں گے جب ریزارٹ ہوگا تو آپ خود کہیں گے کہ واقعہ صاحب آپ نے اس کا دو جیہ ہے بہت زبردست یہ ہے یہ جو آہ ایٹم ہوتے ہیں جو اس کے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کا بھلا ہو جو لوگ اس مبتلا اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں جن کا نفس بہت چھوٹا ہو رہے چکے ہیں بڑا نہیں ہے لبا نہیں ہے موٹا نہیں ہے اور ان کو لذت نہیں آتی پیار کرنے میں تو انشاءاللہ تلا جب یہ آئیل یوز کیا جائے گا تو آپ کی بیوی بھی مطمئن رہے گی آپ کو بالکل جو مطمئن طور پر آپ کو مزہ بھی آئے گا لذت بھی آئے گی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لذت آنا ختم ہو گئی ہے ہمیں مزہ نہیں آتا ہم ڈالتے ہیں پتر چندہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا تو یہ مکمل طور پہ آپ کو فٹ کرے گی تو انشاءاللہ تلا کے لئے ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے کوئی بات سمجھ نہ آئے ہو یا کسی آرڈر ہم بھی آپ نے پیشنٹ کو یہ پھیجتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم سے مگوانا ہو تو ہم سے ہی مگوانا سکتے ہیں باقی کوئی مشورہ لینا ہو تو اسے نیچے نبر لیا گیا ہے یہ میرا ورسپ نمبر ہے اس پہ اپنا مسئلہ 22 میسج کر دیجئے گا یا میسج کر دیجئے گا آرڈر دینا ہو تو اپنا نام اپنا پور نمبر اپنا ڈیس بھیجیں گے اور پیمنٹ اسی نمبر پہ جائز کیش ایک آنٹر وہ کروائیں گے اس کی تصویر لے لیں گے جہاں سے کروائیں گے وہ مجھے ورسپ پہ سینڈ کر دیں گے میں انشاءاللہ کے حکم سے آپ کو بدریا یو ایم ایس جتے کے ذریعہ آپ کو بھجوا دی جائے گی دعائی تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ نئے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ